آدم ناظرین میں میرز بان آپ کا ایم خوشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم خوشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک نہ ایک نیا پروگرام آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک بالکل ہی الگ ویڈیو لے کر آئے ہیں ایک الگ پروگرام لے کر آئے ہیں کہ اردو کی ترقی میں فلمی دنیا کا رول کیا رول ہے فلمی نغمہ نگاروں کا کیا رول ہے اور فلمی نغمہ نگاروں سے ہمارے گھر گھر میں جو اردو پہنچی ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا ہے ہمارے بچوں کو کیا فائدہ پہنچا ہے اور اس سے ہم لوگوں نے بھی کیا سیکھا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ نغمہ نگاروں کا منتقل کیا ہے جیسے کہ شکیل بدائیونی، حسرت جیپوری، راجہ مہدی علی خان، شیلندر، راجندر کرشن، کیفی آزمی، جانسار اختر، ایچ ایس بہاری، تنویر نقوی اور مجروب سلطان پوری خالد صاحب، فلمی نغمہ نگاروں نے اردو کی ترقی کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں؟ اس سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ خرشی صاحب، فلمیں جب چروع ہوئیں ہندوستان میں اور سب سے بڑا کاروبار پمبئی سے شروع ہوا قلموں کا اور فلموں کے شروع ہونے کے بعد فلموں میں جو زبان استعمال کی گئی وہ اردو زمان والی فلمیں سب سے زیادہ ترقی کر بائیں اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ فلموں نے اردو کو ترقی دی اور اردو سے فلموں کو ترقی ہوئی میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ آپ مغلے آزم فلم جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو عام اردو کا قاری اور سب تعلیم علم اس کو نہیں سمجھ پائے گا اتنی اچھی اس میں اردو بولی گئی ہے اس میں گانے بھی ہیں اور اس میں جو خاص طور سے ڈائلاغ ہے وہ اتنی اچھی اردو میں ہے کہ آج کا اردو کا گریجویٹ بھی انہیں اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا یہ شکیل بدائیونی کے نغمیں ہیں اور اس میں شکیل بدائیونی صاحب نے جو نغمیں لکھے ہیں ان سے اردو کی جو آبیاری ہوئی ہے وہ اپنے جگہ ایک مقام رکھتی ہے صحیح بات ہے تو جہاں کہ دیکھئے یہ ہے کہ تجھے کیا سناوں میں دل روا تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے مجرو سلطانپوری کے بول ہیں اور بدن مہنم موسیقی تیار کی ہے کتنا لا جواب نغمہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سنتے چلے جائیں اسی طرح کے بہت سے نغمیں ہیں کہ نہ جھٹکو ظلف سے پانی یہ موتی ٹوٹ جائیں گے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر دل ٹوٹ جائیں گے حسرت جیپوری کہتے ہیں کس طریقے سے کہتے ہیں کہ اچانک ان کی بیوی نہ آنے کے لیے جاتی ہیں اور نہ کر جب آتی ہیں تو بالوں کو سمارتی ہیں اور جھٹک مارتی ہیں تو فوراں ان کا مخرا بن جاتا ہے کہ نہ جھٹکو ظلف سے پانی یہ موتی ٹوٹ جائیں گے ایسے نغمیں بناتے تھے کہ ہمارے یہاں گھروں میں سب کے گھروں میں یہ جب نغمیں سنے جاتے تھے اس سے ارگو میں ماحول پیدا ہو جاتا اس سلسلے میں ہمارے بہت ہی علیگر شہر کے جانے والے دکٹر مجیف شہزر صاحب ہے اور ایک مسرے شاعر مسرہ حسین محضر صاحب ہے جی جی انہوں نے اسی موضوع پر اس سے گفتگو کی ہے آئیے ہم اس کو سنتے ہیں بہت ہی ممتاز شاعر مشرف حسین محضر صاحب سے جن کا عدبی قدر کافی بلند ہے اور ہمیں بہت فقر ہے میں مشرف حسین صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں اردو عدب چینل پر اور آپ سے درخواست کرتا ہوں اور ایک سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ بولی ووڈ میں جو نغمہ نگار ہیں انہوں نے اردو کے فروغ میں کس طرح اپنا تعاون دیا ہے پہلا سوال اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ جنگی ہے کہ کیا ان کے تخلیق کردہ گیت جو ہیں ان کو عدبی حیثیت حاصل ہے اور اگر عدبی حیثیت حاصل ہے تو کس درجہ ان کی تخلیقات عدبی مقام رکھتی ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں اردو عدب چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک گیڑا اٹھا رکھا ہے اور اس حد تک کہ وہ اردو کی فروغ کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ایک جنونی کیفیت ان پر تاری ہے سرمیدود ہوتا ہے کہ وہ جنونی حد تک اردو کو فروغ زیرنا چاہتے جس میں ان کے جتنے بھی جملہ راکین ہیں امیم حالد انتاری صاحب ہوں ڈاکٹر کمال احمد صاحب ہوں ہم پرشید خان صاحب ہوں سب مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ ایسے آج کے اس اردو کچھ دور میں یہ لوگ اردو کا ایک پرچم بلند کی ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی ستائش کرنی چاہئے میں ان سبھی حضرات کو اور ان کے تمام اور جتنے بھی میمبرز ہیں سبھی کو مبارک بات کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی جو خدمات ہیں تو میں تو اس میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہماری فلم نچیز ہے اس کو بالی وڑکا آ جاتا ہے انہوں نے اردو کے لیے بہت کچھ کیا ہے کیونکہ ایک عام زبان میں جو جو فلمیں ہماری ہوتی ہیں ظاہر سی باتیں وہ عام زبان میں ہوتی ہیں تاکہ عام لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ تو عام لوگ جس کو سمجھ سکتے ہیں جو اور جو دیگر شورائی کرام ہیں ہمارے جو خالص عدبی شورائی کرام ہوتے ہیں وہ جو شاعری کرتی ہیں وہ اس سے الگ شاعری ہے اور جو فلمی شاعری ہے وہ الیدہ شاعری ہے کیونکہ فلمی شاعری آسان دبان میں کی جاتی ہے جو کہ ہمارے عام بلکل جو دیہاتی ہمارا سامی ہے یا ناظرین ہے یا بلکل بغر پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سب تک ان کو بات پہنچانی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی آسان اور سیلے ممتنہ میں شاعری کرتی ہیں تو ان کا بھی میں سمجھتا ہوں جتنا اور دیگر جو شورائی معتبر شورائی کرام ہیں جو جیسے کہ غالب صاحب ہیں یا اللہ میں اقبال ہیں یا امیر ہیں درد ہیں سودہ ہیں زوخ ہیں ان کی شاعری اپنا ایک الگ وقار اور افتخار لیے ہوئے ہیں اور اس دور کے بھی جو شورائی کرام ہیں ان کی بھی شاعری لیکن جو شورائی کرام خالصتاً فلمی شاعری کرتے وہ سائر ہوں مجاز ہوں یا شکیل دادائیوی ہوں یا جابید اختر ہوں کیفیات بھی نے بھی پہت کی تو ان لوگوں نے ایک عام زبان میں شاعری کی تو انہوں نے ایک اردو کے پیغام کو ایک عام لوگوں تک پہنچا ہے تو لہذا میں اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سابھ اردو انہوں نے فروغ نہیں کیا اردو کا تو اردو کا اس سے بہت فروغ ہوا ہے کیونکہ عام بولچال کی زبان لوگوں کی آج دیکھیں ہم جس بھارت میں دیتے ہیں اس میں اگر ہم جو لوگ اردو سے لا بلد ہیں جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جو ان کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ اردو کی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ شاعری جو ہماری فلموں میں شاعری ہوئی اور انہوں نے آسان زبان ان کو استعمال کیا اگر وہ بھی سقیل زبان کا استعمال کرتے بہتی بہتی بہور کا استعمال کرتے جو کہ بہت مخصوص بہر ہوتی ہیں انہوں نے بہتی متقالب بہروں میں اور بہتی غیر مربجہ بہور میں انہوں نے شاعری کی تو وہ زبان جو ہے عام لوگوں تک پہنچی تو لہذا ان کا ایک الگ رہیسی بات ہے ان کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے یا یہ روکدام بھی کہتے ہیں ہم ہندی کے لفظہ کر استعمال کریں کوئی آگے یوں کہا جائے کہ جو فلمی شورا اکرام ہیں انہوں نے شاعری کی ہے اس میں حلاوات موضونیت اور ایسی موسیقی اس کے اندر بھر کے رکھی ہوئی ہے جو جب آدمی سنتا ہے تو دل دادا ہو جاتا ہے بلکل بلکل صحیح کہا آپ نے جو لفظ میں نہیں آ رہے تھے وہ آپ نے اپنے دربان سنتا کر دیئے دراصل ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں کی تو ریدھم ہے یہاں دیکھیں آپ جب ہمارے یہاں کی جو گاؤں کی جو عورتیں ہیں جب وہ اگر وہ کبھی بڑھ کے لے کر ہم دیکھتے تھے پہلے اگر وہ گاؤں میں ہوئے بر بھی جاتی ہیں تو ابھی ریدھم کے ساتھ روایت ہے یہاں عورتیں بھی شیر کہتی ہیں ہمارے یہاں اور وہی زبانے وہ شاعروں نے جو فلمی شاعر تھے حالانکہ جو ہماری اساتھ دائی کرام بہت سے لوگ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن میں کم سے کم ایک چھوٹا سا اترادہ اور دنگر تالے بیل ہونے کے نازے میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا ہوں اور یہ بہت اچھی شاعری مشہر بھائی ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہتا ہوں بہت سارے فلمی شاعر ہیں جنہوں نے سمجھوتے بھی کیے ہیں شاعری سے عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ گیت ہے اگر ہم موسیتری کے اعتبار سے دیکھیں تو ذہن پر اثر کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن بہر میں نہیں ہے ختم لفت ہے صحیح اردو کا اگر ختم کہتے ہیں ہم اس کو تو وہ خارجز بہر ہوتا ہے لیکن شاعر نے ختم استعمال کر کے اس طرح کے سمجھوتے کیے ہیں ایک شاعری کا عیب ہے جس کو ہم شطر گربہ کہتے ہیں کہیں تو شاعر تم کہہ کے بات کرتا ہے اپنے محبوب سے فلمی دنیا میں اور کہیں تو کہہ کر بات کرتا ہے تو اس طرح کی خامیاں کو نظرانداز کرتے ہوئے ہم ایسے شوراہ کرام کبھی آپ سے چاہیں گے کہ ذکر کریں آپ جیسے ساحل و دھیانگی ہیں یا بدائین کہ ایک بہترین شاعر جن کو شاکیل بدائین کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی بات آپ نے کہا کہ عجیب دافتہ ہے کہاں شروع کہاں ختم تو یہ شروع بھی نہیں آ رہا ہے بہر میں وہ ختم بھی نہیں آ رہا ہے جیسے بات وہ بھی غلط و ممپتی ہے تو شروع وہ آتا ہی نہیں ہے این بھی نہیں آتا این نہیں آتا تو لہذا شاعر نے جو کہا ہے وہ اس کے تو خلاف ہے شاعری جو ہے وہ جو اس کا عروض ہے عروض کے سامسل اور جو سمیٹر ہے اس کے بلکل برقس ہے کیونکہ اگر وہ شروع پورا کہے گا یا ختم کہے گا تو جو عام ہماری زبان ہے جو دیہاز میں سب سے زیادے ہمارے یہاں لوگ بستے ہیں ستر سے اسی پرسینٹ لوگ تو وہ اردو سے لا بلد ہے تو وہ کم سکم اگر وہ ختم پہ ہم اس میں بحث لگے رہیں گے تو پھر وہ ہمارے یہاں کچھ پی نہیں سیکھ پائیں گے تو یہ ہمیں دقیہ نوسی جو باتیں ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے اگر جو غلط العوام فتی اگر لوگوں نے کچھ رائش کر دی ہیں الفاظ تو ان کا ہمیں بیلکم کرنا چاہیے استقبال کرنا چاہیے ایسے الفاظ یعنی کہ ہمیں کشادہ ذہن رکھنا ہوگا بلکل ابھی آپ کہ میرا وقت گذر جاتا ہے دو گھڑی کے لیے غم جانے کہاں جاتا ہے نیلا آکاش یہ فلم مہت سے لوگوں نے دیکھی آپ نے دیکھی ہوگی اور راجہ مہدی علی خان کا اس میں نغمہ ہے اور اس کی موسیقی تیارت یہ مدد میں ہونے اور دونوں کا یہ ساتھ رہا ہے جب تک انہوں نے فلمیں بنائی ہیں راجہ مہدی علی خان بہت اعلی پائیک کے شاعر تھے بہت اچھے اچھے نغمے دیئے ہیں اور اس سلسلے میں آگے ہم بڑھنے سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر وسی بیگ بلال جو ہمارے علی گر کے بہت مانے ہوئے استاد ہیں اور جہاں تک کہ گینیز بک میں ان کا نام آ چکا ہے اور بہت سارے مضامین انہوں نے لکھے ہیں اس نغمہ نگاری کے سلسلے میں ڈاکٹر وسی بیگ کچھ فرما یہ ناظرین بات کرتے ہیں ڈاکٹر وسی بیگ بلال صاحب سے اور ہمارا وسی بیگ بلال صاحب آپ کا استقبال ہے اردو ادب چینل پر آپ سے سوال یہ ہے کہ جو شائری فلمی دنیا میں بحیثیت گیتکار شہرہ اکرام نے شائری کی ہے ان کا ادب میں کیا مقام ہے ان کی ادبی حیثیت کیا ہے اس تعلق سے آپ اپنی بات جرا سارے میں بتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بولی ویڈ میں سیکرو شائر ایسے ہیں جنہوں نے گیت لکھے لیکن میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں علیگر مسلم انورسٹری کے ایک ایسے ستارے جس نے اپنا لوہا منوایا بولی ویڈ میں جس کو دنیا جاوید اکتر صاحب کے نام سے جانتی ہے اور حالانکہ ان کی شروعات انہوں نے ایسے سکرین ریٹر سے شروع کیا لیکن جب انہوں کو لگا کہ میں اس سے بھی بہتر کر سکتا ہوں گیت لکھ کر تب انہوں نے جو گیت لکھے فیلمی دنیا جانتے ہم سب جو جانتے ہیں ان کے لکھے ہوئے گیت جو ہے ہم سنتے ہیں تو سنتے چلے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اگر شیئر کہ اگر آج سے تیس سال پہلے کے شیئر اور اب کے ان کے شیئر اور کے گیت تو آپ کو جس سیچویشن میں جیسی سیچویشن میں ایسے انہوں نے اپنی گیت لکھے ہیں کہ جو ہم سنتے تو سنتے ہی چلے جاتے ہیں اگر ان کی بات ہے انیس تو اکیاسی میں ان کے ایک فلم آئیتی اس میں انہوں نے گیت لکھے جس سلسلہ وہ اگر ہم دیکھیں یا پھر اگر ہم دیکھیں کہ ایک مووی آئیتی 1942 میں ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا وہ اگر ہم دیکھیں یا اگر ہم بات کریں ویڑ زارہ کی جو گیت لکھے ہیں یا ہم بات کریں لگان کی گیت لکھے ہیں جو انہوں نے گیت لکھے ہیں تو الگ الگ سیچویشن کے حساب سے الگ الگ کنڈیشن اور اس کے حساب سے جس طرح کا ان کو کمانڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ان سے بہتر کوئی بھی شائع نہیں کر رہا اور سب سے اچھی بات جو ہے انہوں نے جو میں جتنا میں سمجھ پایا ہوں جتنا میں نے ان کو پڑھایا سنا ہے کہ انہوں نے اردو سے وابستگی رکھی ہے اور اردو کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں اپنی غزلوں اپنی گیت میں اپنی غزلوں میں وہ اس کو میٹین کر کے رکھا ہے دوسرے جو سنگیت کار ہیں آج کے دور کے شورہ اکرام ہیں ان کا مقابلے میں اگر آپ جاوید رکھتر صاحب کے گیت سنتے ہیں تو دل چاہتا کی مووی دیکھ لیجے ایسے گیت جو کہ بلکل نوجوان دل چاہتا مووی بلکل نوجوان کے لئے بنائے گئی تھی اس کے گانے دیکھیں تو آپ کو بلکل ان کو نونا لڑک پر نظر آئے گا ویر زرہ جو گانے دیکھیں گے آپ وہاں پر حبے وطنی کے ان کے شیر ہیں اس پر حبے وطنی سے محبت نظر آئے گا جودہ اکبر آپ دیکھیں ان کی بووی جودہ اکبر میں آپ انہوں نے گانے لکھیں بلکل آپ گانے سنیں گے تو آپ اسی دور میں پہنچ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا کام جعوید اختر صاحب نے کر رہے ہیں کوئی اور ان کے مقابل میں نہیں ہے اور باقی جو دوسری بات ان کی جو بھی شاعر یہ وہ پوری پوری دوسرے وابستگی ہے اس میں شامل ہے تو میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اس تیس کے لئے اور چاہوں گا کہ اور زیادہ زیادہ لکھیں اور اسی طرح سے ہم لوگ سامعین ان کا لطف اٹھاتے رہے ہیں بہت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر وشی بیگ بلال علی صاحب سے آئیے ناظرین اب اگلے پائیدان کی طرف چلتے ہیں ناظرین آپ سمات فرما رہے ہیں اردو میں فلمی نغمہ نگاروں کا رول یعنی فلمی نگمہ نگاروں کے جریعے ہمارے اردو کو کتنا فروغ ملا ہے یہ یہ شیشہ توڑ ڈالا اور دوسرا نغمہ ہے میرا پیار وہ ہے کہ مر کے بھی تجھ کو جدہ اپنی باہوں سے ہونے نہ دے گا جدہ جب یہ لفظ آیا اور بچوں نے اس کو یاد کیا اور اسی طریقے سے یہ شیشہ توڑ ڈالا پیار کے قابل نہیں شیشہ لفظ آتا ہے اور دل آتا ہے جب بچے ہمارے اسکول مجاتے تھے تو اس گیتوں کو جہن میں رکھا کہ دل ہم نے وہاں سنا تھا شیشہ ہم نے وہاں سنا تھا تو کیا ہوا اس سے کہ اردو کو پروہ ہوا خالی صاحب کیونکہ بچوں کے ذہن میں ہے دل بھی ہے شیشہ بھی ہے تو ہم نے سنا ہے اور یہ ہماری کلاس میں بھی ہے ہمیں پڑھا بھی جا رہا تو یہ دو نغموں کے میں نے بول آپ کو خالی صاحب بتائے ہیں یہ ان دونوں نغموں کے نغمہ نگار کون ہیں ان دونوں نغموں کے نغمہ نگار ایس 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 شمس 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 نغمہ ان کا سنیں گے تو ایس شمس 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 نایدہ بارہ غازی پور سے ہیں جنہوں نے مجاز لکنوی شاہری کو فلموں کے ذریعے ہم تک ہو چیئے جی 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 مجاز لکنوی کے نغمے جو ہیں محملی آواز کیا اور اس کے سلسلے میں آپ ہماری ڈاکٹر ناید صاحب کو سنی میں ڈاکٹر نایدہ بارہ غازی پور سے اردو شاعری میں فلمی نغمہ لگاروں کا اردو زبان کی ترقی میں بڑا اہم رول رہا ہے جیسے کی حضرت جی پوری ہیں شمی جی پوری ہیں شکیل وضائمی راجہ مہندی علی شہر یار ہیں ساہر ہیں ان سب کے ساتھ اردو شاعری کے کٹس کہے جانے والے مجاج لکنوی کا بھی نام آتا ہے انہوں نے فلمی دنیا میں آنے سے پہلے ایک شاعر کے طور پر مشہور ہو گئے تھے ان کی ایک شیری مجموعہ جو آہنگ کے نام سے جانے جاتا ہے وہ آ چکا تھا اور لوگوں میں کافی مقبور بھی ہو چکا تھا کچھ دنوں کے بعد جب وہ ممبئی پہنچے وہاں انہوں نے اپنی تبازمائی کی فلم اندرسٹری میں اپنے نغموں کو اپنی غزلوں اور نظموں کو فلموں میں گانے کے لئے ان کی ایک آوارہ نظم جو اپنے ٹائم کی بہت فیمس نظم ہے وہ اتنی مشہور ہے کہ فیض احمد فیض کی جو غزل ہے مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مان یا پھر ساحل ودھیانوی کی نظم ہے تاج محل ان دونوں نظموں سے کہیں زیادہ مجاز کی آوارہ نظم مشہور ہوئی اس نظم کو فلم ٹھوکر میں اور فلم غلامی میں فلم آیا گیا جو 1953 میں آئی ہوئی تھی اور طلب محمود نے آواز دی جس کے بعد طلب محمود کافی مشہور بھی ہوئے نظم کے بول تھے شہر کی رات اور میں ناشاد ناکار جر مگاتی جاگتی سڑکو پہ آوارہ غیر کی بستی کب تک درب درب مارہ اے غم دل کیا کروں اے بہشت دل کیا کروں مجاز کی ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے مجبور اس کو بھی خاج احمد ابباز کی یہ فلم آسمان محل میں فلم آیا گیا چند بول اس کے فلم آئے گئے ہیں مجبور ہیں میں آہیں بھر نہیں سکتا کہ نغمے گا نہیں سکتا سکھوں میرے دل کو میں اثر آن نہیں سکتا کوئی نغمے تو کیا مجھ سے میرا ساز بھی لے لے جو گانا چاہتا ہوں آہ میں وہ گا نہیں سکتا وہ بادل سر پچھائیں ہیں کہ سب سے ہٹ نہیں سکتے ملا ہے درد وہ دل کو دل سے جا نہیں سکتا وہ مجھ کو چاہتی ہے اور مجھ تک آ نہیں سکتی میں اس کو پوچھتا ہوں اور اس کو پا نہیں سکتا یہ شیر میرا خیال سے وہ اپنی شادی شدہ عورتیوں سے وہ محبت کر بیٹے تھے ان کو ڈیڈکیٹ کرتے بھی گئے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے ان کی نظم ہیں جو کی فلموں میں فلم آئے گئے ہیں ایک فلم ہے شکایت ایک فلم ہے پنہ اس میں بھی نظم کے کچھ مجاز کے کچھ نظم اور گیتوں کو گیا گیا ہے مجاز کافی مشہور میرے خیال سے میر اور نظیر کے بعد اگر کسی پہ ٹی وی سیریلز اور وہ ڈیکومنٹری فلم بڑی تو وہ مجاز ہی ہیں ناظرین ابھی آپ ہمارے چینل پر سن رہے تھے ڈاکٹر نائیدہ صاحبہ کو جو ہم سے آن لائن جڑی تھی بارہ بارہ غازی آگے بڑھاتا ہوئے دوستو اور ناظرین ایک اور یہ نغمہ ہمیں یاد آ رہا ہے بہت اچھا ہے کہ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے پیار سے ضروری کئی کام ہے پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے کتنا امدہ نغمہ ہے جب یہ نغمہ لکھا گیا تھا اندیور کے قلم سے جب یہ نغمہ لکھا گیا تھا اور اس کی رہل سیل ہو رہی تھی تو اس میں جو لفظ مناسب آیا ہے مناسب کے لیے لطا منگیش کرنے گزارش کی تھی کہ اس کو بدل دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لیا جائے تو اس پر اندیور جو تھے اندیور نے کچھ برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ نہیں بدلا جا پھر لطا جی کہا اس کو نکال دیجئے تو وہ غصے میں کنسی پہ کھڑے ہوئے کہ میں فلم میں لکھنا بند کر دوں گا لیکن مناسب نہیں نکلے گا کیونکہ مناسب ہی یہ مناسب لفظ ہے اس نغمے کے لیے تو لفظ مناسب آیا اور اسی نغمے سے اس فلم کو بہت مقبولیت ملی ہم گفتگو کر رہے ہیں علموں سے اردو عدب کو کیا کیا یا کتنا پیدا پہنچا ہے اردو کو حیلانے میں علمی عدب علموں کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے اسی سلسلے میں ہوا ریکال پر موجود ہیں سکندر آباد سے ڈاکٹر سیف اللہ عابد صاحب شاعر ابن شاعر ہے اور ان کے یہاں علمی دنیا کے شاعروں کا بھی قیام ہوتا رہا ہے وہی انہوں نے تذکرہ کیا ہے اگلی آواز سیف اللہ عابد صاحب ناظرین میں ڈاکٹر سیف العابد انسار سکندر آباد آپ سے مخاطب ہوں یہ وہ جگہ ہے جہ ہمیں بیٹھا ہوا یہ گفتو کو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ سن 1995 1996 میں اسی مقام پہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں مجرور سلطان پوری تشریف فرما تھے اور تقریباً دو گھنٹے نشیشت رہی ویسے کل ملا کر 6-7 گھنٹے وہ یہاں سکندر آباد میں رہے میرے والد محترم ڈاکٹر فتر تنساری چونکہ ارسائی دراز تک بمبئی میں بھی رہے تھے گمنامی کی زندگی بسر کی یوں تو لیکن وہ گمنام نہیں بلکہ ایک فاؤنڈیشن کے چیئرمین تھے مولانا ابو کلام آزاد ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر فتر تنساری کا پیش کروں کہ ان کے استادوں میں محترم عشرت کرتپوری صاحب اور احسان دانش صاحب ان کے استادوں میں موجود تھے مجھے یہ بات اس بات کی بلی خوشی ہے کہ میں آج ان کا تعرف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس مقام پہ ہم نے کئی گھنٹے ڈاکٹر فتر تنساری صاحب اور موجود صاحب کی گفتگو کو سماعت کیا تقریبا تیس چالیس لوگ موجود تھے بہت ہی اور موسم بھی تقریبا گرمی کا موسم تھا اسی قسم کا موسم تھا اس تعرف کے بعد میں آپ کے سامنے مجھرو صاحب نے اس وقت جو اپنا کلام پیش کیا تھا غزل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دس تک فلم میں اس کو فلم آیا گیا انیس سو ستر میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ہم ہیں متائے کوچو بازار کی طرح اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح اس کوئے تشنگی میں بہت ہے کہ ایک جام ہاتھ آ گیا ہے دولت بیدار کی طرح وہ تو کہیں ہیں اور مگر دل کے آس پاس پھرتی ہے کوئی شیعہ نگہ یار کی طرح سیدھی ہے راہ شوق پہ یوں ہی کہیں کہیں خم ہو گئی ہے گیسو دلدار کی طرح خم ہو گئی ہے گیسو دلدار کی طرح ہوئے ہیں گناہ گار کی طرح ہم ہیں متائے کوچ و بازار کی طرح اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح ناظرین ابھی آپ سمات فرما رہے تھے ڈاکٹر سیف اللہ قابد کو جو سکندر آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور مجرو سلطان پوری کے بارے میں بتایا کہ کتنی اچھی انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں آج تک نہیں پتاتا اور آج آپ کو بھی علم ہو گیا راجہ مہدی علی خان اور آپ کے مجرو سلطان پوری وغیرہ وغیرہ شاعروں نے بہت اچھے نغمے لکھے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر ایک چھاپ چھوڑ گئے ہیں اور آج کے گیت آج کے نغمے ہمارے دلوں پر نہیں بھاتے ہیں کیونکہ ان میں وہ کسک نہیں ہوتی وہ درد نہیں ہوتا اور بہت کم عمر ہوتی ہے ان نغموں کی اور پرانے جتنے بھی نغمے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں کہ ہمارے ڈاکٹر مجیب شہدر صاحب اس موضوع پر جو آج کا موضوع ہے کہ خلموں سے اردو کی کیا خدمت ہوئی ہے اور شہرہ نے کیا خدمت انجام دیئے ہمارے ایک بہت اچھے ناظم جمال شمسی صاحب ان کی نظامت کا دور دور تک چرچہ ہے ان سے وہ سوالات کر رہے ہیں آپ سماعت فرمائیے اور ان کی سوالوں سے آپ کی تشنگی ضرور دور ہو ناظرین آپ کا استقبال ہے اردو عدب یوٹیوب چینل پر آج کے ہمارے مہمان ممتاز شائر اور بہترین نصر نگار جمال شمسی صاحب جن کا تعلق الیگل سے ہے میرا ان سے سوال ہے کہ جس طرح اردو عدب میں مشاہیر شورا اکرام نے اردو شہر عدب کی عابیاری کی ہے جس میں غالب مومین حیدر آتش اور اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی نوجوان نسل اردو شائری کی عابرو کو برقرار رکھے ہوئے ہے تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا فلمی شورا اکرام جنہوں نے بولی ووڈ کے لیے نگمہ لکھے ہیں ان کی شائری بھی کیا عدبی حیثیت رکھتی ہے اور بولی ووڈ نے اپنے آغاز صحیح دو چیزیں کی ہیں کہ ایک تو جو مقالمہ نوی سی ہے ڈائی لاگز ہیں ان میں اور دوسرے نغمہ نگاری میں اردو عدب کے میار کو برقرار رکھا ہیں انہوں نے نا تو مقالموں میں آپ اولین دور میں چلے جائیے بولی ووڈ کے تو اسی طرح اگر وہاں کے نغمہ دیکھیں تو میاری نغمہ ہے شاکیل بدھائیونی صاحب ایچ ایس بیاری صاحب یہ سب آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت میاری انہوں نے گیت لکھیں ادھر آجائیے آپ سائل لدیانوی صاحب سائل لدیانوی صاحب نے جو گیت بولی ووڈ کے لیے لکھے جو فلم کے لیے لکھے ان میں سب بہت ساری ان کی نظمیں ایسی ہیں جو ان کے مجموعے میں شامل ہیں کبھی کبھی ان کی بڑی مارکت اولارہ نظم ہے کبھی کبھی فلم میں ان کی اسی نظم کو دو ٹکڑوں میں پیش کیا گیا اگر یہ گانہ لگ گابو جی گم جس میں ہمیشہ میار کا خیال رکھا گیا جو شائری کے ٹونز ہیں ان کا خیال رکھا گیا کہیں بھی انہوں نے آدھ سے عدب کو نہیں جانے دیا ہے یہ ساحل لدھیانوی کی ایک بڑی خوبی ہے گویا کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو شائری ساحل لدھیانوی نے کی ہے اس علمی شاید ہی کی ہے وہ فلمی تو ہے لیکن اس کی عدبی حیثیت بھی مسلم محجد سین کا نہیں کی سکتا ان کی نظم اجنبی چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں وہ ان کے مجموعے میں بھی موجود ہے اور مجموعے میں موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو زبردستی مجموعے میں لادا گیا ہو اس نظم کی قدمی حیثیت ہے اور باقاعدہ وہ کورس میں پڑھائی جا رہی ہیں نظم میں تو ساحل لدھیانوی کے فلمی نغموں کو عدب کے محار سے الگ نہیں کیا سکتا اسی طرح آپ آج جاوید اختر صاحب پر آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اختر سے اچھی فلمی شاعری شاید کوئی نہیں کر رہے ہیں میاری شاعری کر رہے ہیں ان کا جیت کے ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا صرف ایک لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے صرف ایک لڑکی کا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لیکن اس میں شاعری کے تمام ٹولز موجود ہے جس طرح تشبیحات کا استعمال اس نظم میں انہوں نے کیا گیا ہے جس طرح تشبیحات کا استعمال اس گیت میں کیا ہے ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا یقینا ایک سنگی میل کی حصے ترک تشبیحات استعارات استعارات زبان کا استعمال بلکل کیا اور کہیں بھی عدب کو حد سے نہیں جانے دیا کہیں بھی اردو کے میار کو نیچے نہیں گرنے دیا گیا ہے اسی طرح دوسرے آپ صرف کیا نام جاوید اختر اور ساحل الدین بھی نہیں مجرو سلطان پوری دیکھئے ایچ ایس بہاری دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلم شاعری بھی ایسی کی فلم کے لیے نغمہ نگاری میں وہ شاعری کی جس کے عدبی حیثیت مسلم ہے اس سے انکان نہیں کیا سکتا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو یہ نئے گیت کار گیت لکھ رہے ہیں وہ تو صرف موسیقی کی دھنوں کے اوپر گیت گیت کے آواز اس کے کانوں میں آئی اور وہ رکھ گیا یہ کیا تھا یہ شاعری کا باگ پن یہ شاعری کا میار یہ شاعری کا صلیب اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے ان میں کچھ ہوتا تھا فالتو چیزیں نہیں ہوتی تھی بیرار روی نہیں ہوتی تھی کچھ بھی شاعری کے ساتھ ایارہ پالیسی اختیار نہیں کی جاتی تھی شاعری کے ساتھ شاعری کے میار کو برقرار رکھا جاتا تھا پوری ایمانداری کے ساتھ شاعری کی جاتی تھی لدیف قوافی اور شاعری کے جتنے ٹولز ہیں سب ان گیتوں کے اندر قائم رکھے جاتے تھے ان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا بہت سارے گیت کار جتے پیچھے چلے جانگے دور میں چلے مادی کی طرف چلے جائیں شاعری کا حسن شاعری کا میار ان کے گیتوں میں نظر آئے جو آج فقدان ہے لیکن جمال سمچی صاحب ہم پرانے گیت بھی ایسے کئی سنتے ہیں جس میں شاعری کا جو میار ہے اس کو قائم نہیں رکھا گیا اور بڑے شاعر وں کانوں کو گنا نہیں گزرتا یہ ان کے اپنی فنکاری ہے تو کہیں کہیں شاعر آکرام نے سمجھوتے بھی کی ہیں ایسی بات نہیں کہ ان کا حرف آخر اگیت سمجھوتے بھی کیے گئے ہیں اور سمجھوتا یہ ہے جیسا کہ اب آپ نے مجید صاحب اشارہ کیا کہ کہ ختم ختم کوئی لفظ نہیں ہوتا ایسا بہت سار بہت سار مثال ایسی ہیں لیکن اوورال اگر دیکھا جائے ایک مجموعی ایسیت تو اگر دیکھی جائے تو عدب دیا ہے فلم شہرہ اکرام نے اور بہت میاری عدب ترزل کیا ہے بہت شکریہ جمال شمسی صاحب نادین ابھی آپ سمات دنیا کے بارے میں وہ فلم نغموں کے بارے میں جو بتا رہے تھے تو بے شک ان کی بات بالکل صحیح ہے پیار ہوا اقرار ہوا ہے پیار سے پھیرے کیوں ڈرتا ہے دل دیکھئے اقرار ہوا اور پیار سے پھر ڈرتا ہے دل اقرار اب بات وہیں آجاتی ہے کہ بچے بچے کی جبان پہ یہ گیت چڑھا ہوا تھا یہ نغمہ چڑھا ہوا تھا اور وہی جب کلاس میں بستہ لے کر جا رہا ہے تو نغمہ گناتا جا رہا اور اقرار کے معنی بورڈ پر لکھ دیئے ہیں تو اس کو اقرار وہ اقرار نہیں کہہ رہا اقرار ہی کہہ رہا گویا آپ یہ کہنا جا رہا کہ اس طرح ہمیں اس فلموں نے اردو بھی سکھائی ہے اردو ہمیں بہت اچھی طریقے سکھائی ہے وہ چاہیں کوئی بچہ کتنی عمر کسی بھی ماحول کا ہو لیکن فلموں نے جو ہمارے ماحول کو تلفز کو سعی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا استاد یا جو پیشے لے کر پڑھاتے ہیں گھروں پر ٹوشن پڑھاتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھا پائیں جو ہمارے فلمی شاعروں نے سکھا دیا ہے لیکن اب یہاں آجاتا حسر جیپوری بھی آگئے ہیں اور ساہر لدھیان بھی ساہر صاحب کا اگر نام نہ لیا جا تشنگی رہ جائے گی یہ ساہر صاحب کا کمان تھا اور کیا لا جواب انہوں نے نغمے لکھے ہیں ساہر صاحب نے کہ سلسلہ کا آپ نے بہت سنا ہوگا اور کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے یہ ساہر صاحب کا ہی جلوہ تھا جو ساہر صاحب نے اتنے خوبصورت نغمے دیئے ساہر صاحب نے اور ساہر صاحب نے پوری زندگی شاعری میں گزار دی اور انہوں نے شادی بھی ساہر صاحب نے اور عبدالحی ان کا نام تھا ساہر صاحب کا آئیے ناظرین اب آگے ہم بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ میں ایک اور کالر جوڑے ہوئے ہیں برکھیڑا پیلی بھیج سے عشرت علی صاحب وہ عشرت علی صاحب حضرت جیپوری کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں عشرت علی صاحب کو وہ اپنے چہرے میں سو آفتاب رکھتے ہیں اس لیے تو گرخ پہ نکاب رکھتے ہیں سلام نکلا کوئی ہیرہ بن کے تو کوئی سونا بن کے نکلا آج ہم اردو زوان کے مشہور لے کر جانے مانے بہت معروف بمارو حسنی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں حسرت جیپوری ان کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہوں مگر آج ان کا اصل نام ہم آپ بتا دیں اکوال حسین فلم جگت میں اردو زوان کے لحاظ سے کافی لمبا یوگدان رہا ان کا ہر کوئی نغموں کے ذریعے تو کوئی شیر و شاعری کے ذریعے یاد کرتا رہا حاضر حضر جیپوری کو دنیا سے 23 سال رخصت پانی کو ہو گئے پر ان کے نغمے آج بھی زندہ بن کر میرے حضور تمام فلم گیتگاروں کے نام انہوں نے اپنی رخ زندگی کو اردو شاعری کے روپ میں کام کو انجام دیا حاضرین اور صاحبین خلموں نے اردو عدب کو اردو کو اردو زبان کو کتنی ترقی دی اس پر بہت سے لوگوں کے خیالات آپ نے ابھی تک تنے ہیں اور جس میں ہمارے لائن پر تھے عشرت علی صاحب مرکھیڑا دلہ پیلی بھیج سے جی 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 اس کے بعد میں خورشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شوہرہ درخواست طور سے جنہوں نے بولیوڈ میں خلموں کو اپنے گیت اور ناو میں دی ہیں ان کے بر مشاور مزید روشنی ڈالیں کہ ہمارے کالرس نہیں ڈال سکیں آپ نے صحیح فرمایا خالصہ کیونکہ اگر یہاں پر ہم شکیل بدائیوں نہیں اور نوشات کی جوڑی کا ذکر نہیں کریں گے تب بھی ہمارے لئے یہ ادھورہ پروگرام رہے گا کیونکہ یہ جوڑی ایسی ہے جیسے ہوئے موسقی میں ڈوبے ہوئے نغم جتے بھی ہیں تو یہاں پر ہمیں نوشات صاحب کا جو بہت پرانے نغمہ ہے کہ نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے کہا جاتے اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہا جاتے کیا بول لکھے ہیں شکیل بدائیوں نہیں اور اسی فلم کا دوسرا نغمہ ہے نہ شکوا ہے کوئی نہ کوئی شکایت سلامت رہے تو یہ میری دعا ہے کتنا پیارا نغمہ ہے بہت بار آپ نے سنا ہوگا اور یہ شکیل بدائیوں نہیں کا کمال ہے تو انہوں نے اتنی آسان سلیس اردو میں نغمے لکھے اور جیسا کہ ابھی خالد صاحب جب یہ کہہ دیا تھا کہ فلم اگر کامیاب ہو گئی تو اس کے علاوہ سمندر میں میں کیمرہ پھیک دوں گا کہ آسف کے یہ بول تھے اور حقیقت میں یہ ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی فلم نہیں بنی ہے جو تاریخی فلم سنگ میل اور سنگ ازیر کا درجہ رکھتی ہے مغل آدم کہ جب بھی ہمارے تاکیس پر آتی ہے ہمارے بھارت میں چرتی ہے تو ہمیشہ آسفل یہ اس کی خوبی رہی ہے اور یہ بھی خالی صاحب بہت بڑی خوبی سمجھ دیئے اور کامیابی سمجھ دیئے کہ ہمارے کیا اسفل کے علاوہ دل کمار اور نوشاد موشیقار یہ بہت بڑی بات ہے کلر ہو گئی اور اس نے پھر اپنے یعنی کہ جھنڈے گاڑ دی اپنی مقبولیت کے اور آج پوری فلم رنگین ہے تو ناظرین یہ پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں خالی صاحب اور اس پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا راہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور لکھئے گا آپ کی راہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے خالی صاحب آپ مجھ کہنا چاہتے ہیں ناظرین میں ایک بار پھر کہنا چاہوں ہوا کہ فلموں نے سماج کو بہت کچھ دیا اور فلموں کی ترقی ہوئی اردو سے ہوئی اور اردو سے فلموں کی ترقی ہوئی اور فلموں سے اردو کی ترقی ہوئی گویا ایک دوسرے طرح لازم و منظوم رہی ہیں جی 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 اور ہم اس طرح کی فلموں کو دیکھیں اور سمجھیں اردو کو سیکھیں اس سے اور یہ ہمارا یہی پیغام ہے کہ اردو کی طرف راقب ہو اپنا لہجے کو صدا میں چلے آئیں وہاں آپ اردو اگر بولیں گے آپ کی بات کو سمجھ لیا جائے گا جی جی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازمت چاہتا ہوں اردو کے دلچسپ اور معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے اہم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینلر کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477 9653 2 1 2 2 3 2